جی دوستو آپ سے مضوانہ گزارش ایک بار میرے ساتھ ملکے دروشی پڑھ لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسید محمد و علیہ وسید محمد مبارک و سلم یا حیو یا قجم لا الہ الا انتا سبحانہ کائن نیکن تم از والمین امجد علیہ فیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم یہ جی دوستو آسر بھائی کیا پیر ہے اس میل کا میں نے پچھل سنڈے بھی شوق کروایا تھا آسر بھائی کیتنے کا پیر ہے سات ازار کا کہاں تک فائنل ہو جائے گا چار ازار کا پیر فائنل ہو جائے گا چار ازار کا فائنل ہو جائے گا نہیں ہوگا بہنی دوستو میں نے چار ازار لگا دی گیا جوڑے کا انہوں نے بولا نہیں ہوگا چار ازار کا پیر ہے یہ بھی میل ہے اور یہ میل ہے یہ پیر ہے دوستو یہ سلارا میل ہے دوستو کرکر کر دی گئی کوئی من اینجی کارل کھڑی توانی کھڑا ہے لڑھے اسی بھی دکسی آرکار ہے کھڑا کارل مادی بھٹی کارل مادی بھٹی زانڈے بھی راتے ہیں دوبارے کیا لائے بیٹاک ایک لایا ہے کیٹے کیٹے پٹے سی داتے نارا باتک جوڑے سی اچھا دوستو یہ ماشاللہ مارگڑڑ میں ایک بچا آیا اس نے کل مادی پکڑی ہے راتوں رات دو انڈے ہوتا رہے ہیں اس نے ایک ایتر کالگارنہ کالگارنہ شباب ایتر تاڑی بڑی جو سنہا جی مادی کسی دیکھوڑی ہے کسی دیکھوڑی جو مابیوری اگر بیسے میں آپ پڑی ایتر آسف بائی کریں یا کوئی ہمارے ساتھ بھی تاون کیا کریں مجھے صاحب آپ جو صاحب تاون میں کھول تاون کرتا ہوں نہیں صاحب گاکموالا ریڈ آپ سے نہیں مانگو گاکموالا ریڈ آپ سے نہیں مانگو کتنا فائنل کریں گے اس کا اس کا پانچ ہزار آپ کے لئے دوستو پانچ ہزار کہہ رہے ہیں دل میرا مان رہا ہے یہ جوڑا لینے کو اچھا لگ رہا ہے مجھے اچھے کبوتر ہے آسف بائی کے باس اچھے کبوتر ہوتے ہیں اس کا پانچ ہزار کوئی کریں یہاں سے بائی پانچ ہزار روزر میری میں نے بھی آگے دینا ہے کسی دوست کو پانچ ہزار چار ہزار کریں چار ہزار کریں ہندی نندی نہیں ملتی پہنٹالیسو پہنٹالیسو میں مان جائے کوئی بات نہیں پانچہ ہزار روزر ملتی اگر پانچ گاب دے پانچ سو آج کا کب مارے کوئی بات نہیں منڈی آپ نے کون سا بیل دینا ہے کون سا دکاہ نا ہے جہاں بھی آگے کسی لی آپ نے تو کبھی چاہے بھی نہیں پوچھی مجھے امجد صاحب چاہے آپ ہمارے پاس آتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا کہ آپ چاہے نہیں نہیں میں آپ دوستوں کو دوستوں نے شکوا کیا سب آئی آپ جنب آپ بھی بات بتائیے گا کہ کہہ رہے ہیں کہ مارگٹ کی نصف منڈی میں ریڈ زیادہ ہو گیا مارگٹ میں کبوتا سستا ملتا ہے امجد صاحب آپ کی یہ ویڈیو دیکھنے والے کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں مارگٹوں میں آپ گاہ نہیں جاتا مارگٹوں پہلے بہت ریڈ لگائے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے دس 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 بیس بیس آرکا جوڑا دیتے تو جب گاہ کر اجان ہو گیا لاریت دیکھو تو مارگٹ اے ویران ہو گئی نہیں بیس آرکا پچھلے سنڈے میں نے ایک جوڑا لگایا تیس آرکا اس سے پہلے میں نے لگایا ہے بیس آرکا بہت زیادہ ریٹ ہو گیا تو بھائیوں کو کی میسیج دیتے ہیں کہ آپ کے ریٹ کم کرنا چاہیے جو آپ کے دکان در بھائی آپ کی دکان در بھائی اگر گاہ کوئی لینے والا ہو تو اس کو دے دینا چاہیے جی دینا چاہیے تو پھر آپ کو بھی دے دینا چاہیے میں نے آپ کے ساتھ سیدھی بات کرتا ہوں میں دوسری بات میں لائیو دکھاؤں گا دوستوں کا جاسب بھائی سامنے لائیو بہت پچھلے سنڈے آپ نے کہا تھا یہ کھوٹر میں نے لینا ہے میں نے کہا جی آپ کے لیے چار ہزار کا آپ نے کہا ڈر بلکل ہاں جی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کتنے کا میں نے لیا جی میں نے بتایا آج میں لائیو سودا لینا چار ہزار 45 روی آج ڈن کریں امجد ساتھ 45 میں ڈن کریں آج جب آپ کے لیے دییا میروانی صاحب آپ کو مل جاتے ہیں اس کے لئے جی دوستو یہ 45 روی سودا ڈن لیا یہ ماشاءاللہ دوست بھائی در کرنا ہے دوست بھائی ہمارا ڈیل دیکھنے کے لئے کھڑے کی در سے آئیں بھائی آپ میں سنگھ پورے سے ہاں جی سنگھ پورے سنگھ پورے سے ماشاءاللہ تھوڑا کھایا بیا کر رہے ہیں واز نکل رہے ہیں واز بھی نکل رہی آپ کی نام کیا آپ کا فیضان فیضان کتنا عرصہ شوک کرتے ہیں میں بچپن سے شوک بچپن سے شوک کوش ہی نسل زیادہ پسند کرتے ہیں میں کمکر کھڑھی رامپوری پروزان دواز بھی رکھیا دواز بھی رکھیا دواز بھی رکھیا اور یہ سامنے میں کھڑے کییں گلپ آتنا ہے ہی کٹی جگہ تو آئیے ہیں ہاں کھڑے مالے تو ہیں کھڑے مالے تو ہیں کھڑے مالے تو ہیں ایک کٹی جگہ تھی کھڑے مالے فیصلہ بات نہیں دیکھ عیدہ کی کیا پہلے گا پہلے کہا ہوئی ہمارے ستاجی بھی آگے ستاجی اسلام علیکم ستاجی بھی آگے ستاجی یہ جوڑا خریدا 45 سورو پر میں دیکھ کے بتائیں کہ کیسا ہے لائیو لگیا ہے دوستوں کے یہ بتائیں کہ یہ جوڑا کیسا ہے ستاجی یہ دوستوں یہ میروں والا جوڑا ہے میروں والا جوڑا ہے ستاجی اپنے دوستوں کا آپ کو دوست یہی بات پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ جوڑ نہیں بولتے جو آپ ریالیٹی اس کی بتائیے گا یہ جوڑا بچے اچھے نکالے گا بہترین ہے یہ تو بہت بہترین ہے جوڑوں میں کام کرے گی یہ فیمیت بہت اچھے کرے گی ستاجی یہ جوڑا مارکٹ کے ساتھ سے کتنے کون ہے تھا یہ میرے سامنا سے محبت ہی لیے لیا جی مارکٹ کے ساتھ سے کتنے کم از کم داستار کا جوڑا ہے تو یاسب بھئی آپ کا بہت شکریہ ستاجی نے کہا جی ہے داستار کا جوڑا ہے ٹھیک ہے نا ہم آپ کے تابع دار ہیں ہمجھے ساتھ آپ کا میں شوق کر رہا ہوں آپ کو یہ میں ستاجی کی شوق کر رہا تھا ایسا پیسے جانا ہے بیٹھے ایک منٹ آسپنگ میں ستاجی آج جو سنگلی کیا میسیج دیں گے میسیج یہ پٹائیوں ہی ہیں اور جانوروں کو پٹائیوں میں ایک کو دانہ بہت اچھا ڈالنا جائیے اور اچھے پار نکالنے کے لیے تیل کا استعمال بھی کر لیں تو وہ بھی انشاءاللہ کام کرے گا اچھے لیسن یعنی پر جو ہے نا بڑے ملائم نکلیں گے یہ تیل کا تیل جو ہے نا کیوں کوئی سردی ہے تیل کا تیل روٹی کے جو ہوتے ہیں نا بہتے ہیں ان کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ تیلوں کا تیل ایک تو وہ سردی میں بڑے چھے کام کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے یعنی سردی سے محفوظ کرتے ہیں اور دوسرا پار نکالنے میں بڑی مرض کرتے ہیں اچھے لیس ہوتے ہیں کبوتر تو دوسرا جب لیس مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد کبوتر نکالنے چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ کبوتر نکالنے کے لیے استاجی فرض کریں ابھی نیا لحظ ہو گیا ہے اسے اقدم تو نہیں چھوڑ سکتے نہیں اقدم نہیں بے شاکہ وہ دوسرا کبوتر اس وقت تو وہ نیا ہی ہوتا ہے نہیں اقدم نہیں مکمل لحظ اس کے بعد دیکھیں بعض استاج جو ہیں وہ اچھے یعنی اپنے پسند کا پانی استعمال کرتے ہیں جو آئین کا پانی ہے لیکن میرے خیال میں جب کبوتر لیس ہو کے پاہر نکالتے ہیں اس سے پہلے ان کو ایک زینٹل کا کورس کروانا چاہیے پیٹ ان کا صاف ہو ویٹامن کا کورس کروائیں اس کوئی بات تو کبوتر جو ہے نا وہ مکمل فٹ ہو کے جب باہر نکلتے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالی ایک تو کبوتر کے ضائع ہونے کی چانسز کم ہو جو نئے دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈانگ سوٹا پکڑ کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کبوتر اپنی مرضی سے اڑے وہ اپنے کندے بنائے یعنی اچھے طریقے سے لیس ہو کندے بنائے اس کے بعد ان کو ہلکا ہلکا چھیڑنا شروع کریں کبوتر کا جب کندہ مکمل ہو جائے گا کبوتر مکمل فٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی کبوتر کے ضائع ہونے کے چانس بہت کام ہو سستا جی گرم پانی دے کے چھوڑنا چاہیے یہ ساتھ ہی نہیں آج کل تو دیکھیں سردیوں کا موسم ہے تو لائٹ یعنی ہلکا جو گرم پانی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے نہیں نئے کبوتر کو چھوڑنے کے لیے نئے کبوتر کو چھوڑنے کے لیے ہلکا سا گرم پانی ان کو دیں تو وہ ایک تو فٹنس ان کی برقرار رہے گی اور دوسرا جو ہے نا کبوتر کے کارہ آنے کے چانسز جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ جو نئے کبوتر یعنی پرور ہیں پرانے تو جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان سے تو ہم پوچھتے ہیں وہ ساتھ ہو گئے ہیں نا جی تو جو نئے ہیں ان کے لیے تو یہی میسج ہے نا کہ کبوتر جو ہیں ان کے پیچھے پڑنا نہیں ہے ان کو پہلے ریسٹ کرنے دینا ہے یعنی خود وہ اڑیں اپنی مرضی سے اڑیں اپنی مرضی سے گھر پر بیٹھیں تو جب وہ مکمل فٹ ہو جائیں تو پھر ان کے بعد ان کو چھیڑنا شروع کریں تو انشاءاللہ کبوتر کے جائے ان کے چانسے اس کام ہو ساتھ جی نئے شکین کی آپ رینما ہی نہیں کرتے میں نئے کبوتر باتوں کے لیے بول رہا ہوں ساتھ اپنا نمبر شیئر کریں نا تاکہ وہ آپ سے پشرا بھی کر لیں زیرو تین سو بائیس بہت شکریہ ساتھ جی آپ کے ساتھ مل کے نا دل باغ باغ ہو جاتا ہے یقین کریں آپ کی یہ محبت ہے آپ کا خلوص ہے آپ باری کے عالمی بھی آتے رہے ہیں بہت شکریہ جی ساتھ جی کی باتیں بلکل صحیح کر رہے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں جو باتیں انہوں نے آپ کے بتائی ہیں بلکل صحیح ہے وہ صحیح بتائی ہیں آپ کوئی اپنے نئے دوستوں میں اٹیپ دے دیں میں کیا آپ تاہم مجھے تو کافی کبوتر اور ساتھ ٹکھے ہوئے ساتھ چلو چڑی ماروں کی دے دو کبوتر پکڑ کے پی لینے چاہیے چڑی ماروں کی دے دو کبوتر پکڑ کے پی لینے چاہیے پی لینے چاہیے کہ نہیں پی لینے چاہیے تو ان کی مرضی ہے اس کے پرانے شکین نے مانا ہے ساتھا دوستے گا ہے دوستے گا ہے دوستے گا ہے ساتھ سال ہو گئے ہیں کبوتر پکڑ کے لینے چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس اچھے کبوتر رہا تو میرے ساتھ آپ کو بات سیک بوتر لینے نہیں چاہیے صحیح صحیح لینے نہیں چاہیے دوستو آپ نے ستاجی کی باتیں سنیں گے ماشاءاللہ آپ کو ضرور مزا بھی آیا گا اور کافی چیزیں سمجھ بھی آئیوں کی استاد جی کا نمبر بھی شیئر کی ہے جس بھائیوں کی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے شکین جنہیں سمجھ نہیں آتی وہ استاد جی سے مشرہ کر لیں آپ کی رینمائی کریں گا اور بے لوس کوئی لالچ نہیں ہے انہیں کہ کسی سے کوئی چیز لینی ہے یا استاد بھی پاک رکھ رہی یا مٹھائی لے کے آنا یا پیسے جائیے یہ بے لوس ہیں اس طرح کے مخلص لوگ بہت کم ملتے ہیں دوستو مخلص لوگ آپ یہ بتائیں جو پرانے دوست ہیں یہ کبوتر پرمیلی سیکھتے تھے تو انہیں سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا دیکھیں جی کبوتر سیکھنے کے لیے ساری زندگی گزر جاتی ہے انسان کی کوئی استاد بتاتے تھے پہلے نہیں نہیں کوئی نہیں بتاتے تھے مطلب انسان جو ہے خود جو ہے نا کبوتر اپنا آپ خود بتاتا ہے پہلے استاد بتاتے تھے نسخہ بتاتے تھے پہلے استاد نسخے مگرہ بتاتے تھے بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے خود سکھنا پڑتا ہے مطلب انسان کبوتر اپنا آپ خود بتاتا ہے یہ کبوتر پرمیل ہر وقت گردن اوپر کیوں رکھتا ہے اس کی کیا وجہ مہتر بیٹھن کے بعد بھی گردن اوپر ہی ہوتی ہے یہ کیا وجہ یہ تو اچھا کبوتر کی نشانی ہے دسکوان کی طرح دیکھتا ہے یہ اچھا کبوتر کی نشانی ہے کبوتر پرمیل کی نشانی ہے کبوتر تو بیٹھ گیا ہے یہ بات اچھا بہت شکریہ جی میرا خیال ہے کہ کبوتر بیٹھ تو بات اللہ نے یاد کانتا ہے کہ یہ اللہ تیری مہربانی کے میرا بیگی ہے پرواز کر کے کہا ہے پرواز کر کے جو آتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ پرواز کر کے آتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے مطلب کہ آپ اوپر دیتا ہے چینے مگرے گزرتی ہوتا تو یہ گھلیتا ہے بہت شکریہ یہ بہت شکریہ پرواز کر کے آتا ہے دی آسر بھائی ہوتا تھوڑی نم بھی ہوگی تو جوڑا دکھانے سے آپ کونسا ہے یہ دی دوستو آسر بھائی نے دوسرا پیر دکھایا ہے چالتار میل ہے اور یہ فی میل ہے لگا ہو جوڑا آسر بھائی وہ بھی لگا ہوا تھا وہ نہیں لگا ہوا تھا یہ جوڑا لگا ہوا ہے یہ کتنے کا آسر بھائی مل دے دیں میں آسر بھائی مل دے دیں پانچار کا اینڈ ساڑھے چارزا ہمیں دے دیں گے یہ لگی دوستو حاصل بھائی نے ریٹ کام کر دیا اور ایک منو یہ پکنی چھوڑنا نا میں ادر آگئے کبوتو کا شکروا دوں یہ لگی دوستو یہ نار ہے دوستو وائبریشن بھی ہے اس میں 45 سو کا جوڑا آسر بھائی نمتا دیا یہ ساڑھے تین گولی ہٹی ہے اور باند جوڑا ہے دوستو باند جوڑا ہے اس پوٹر کا دکھائیں مادی دکھائیں یہ ساڑی یہ فیمیر ہے دوستو چھوڑ دینا یہ نار ہے دوستو یہ فیمیر ہے یہ فیمیر ہے یہ دوستو گول ڈی ہے دوستو یہ فیمیر ہے نمبر اپنا دوبارہ شیئر کریں 0-345 0-345 8-64-496 دوڑا ساڑھے چارزار یہ آپ کے لئے ہے اچھا میرے بارے یہ میرے دوستو اور میں میں کوئی فرق نہیں ہے جناب یہ دکھائیں جی دوستو کو یہ سیرہ کا اتر دکھائیں جناب یہ لئے دوستو پسند آیا تو یہ لئے دوستو ہمارے ایک اور یوٹیوبر بھائی آگئے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں السلام علیکم جناب والیکم سلام کیا نا ٹھیک چھاک ہے کیسے دبیئے تھا اپنے چینل کا نام بتائیں پہلے میرے چینل کا نام ہے ورلڈ اکوب اتربازی چینل لئے دوستو یہ چینل کا نام یاد رکھیں گا بھائی کے چینل کے سبسکرائب بھی کریں زیادہ زیادہ لائک کریں اوصلہ بزائی کریں نوجوانوں کی اوصلہ بزائی کیا کریں آپ یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا منڈی کی ویڈیو بزاتے آپ کو میں حمجہ صاحب تقریباً کوئی آٹھ منت ہو گیا آٹھ منت ہو گیا اور مارکٹوں کی بناتے ہوئے مارکٹوں کی تقریباً اتنی ہو گیا اس میں میں نے کوریش کیا جتنی بھی مارکٹوں ریڈ کہاں زیادہ ہے ریڈ دوسری مارکٹ میں زیادہ ہے لاریڈہ پھر بھی بہت اچھا ہے اس سے بہتر ہے یہاں میں مناسب ہے ملکل مناسب ہے کئی دوست کہتے ہیں کہ لاریڈے میں بلیڈ زیادہ ہو گیا لاریڈے میں دیکھیں جب سے یہ آن لائن کام شروع ہے تو یہ مارکٹ نے بھی ریڈ بڑا دیا ہے جیسے ہمجہ صاحب آپ اپنے چینل پر سب کی ویڈیو لگاتے ہیں نمبر لگاتے ہیں ان کو جب باہر سے کال آنا شروع ہوگی انہوں نے اپنے ریڈ بڑا دیا ہے تو ابھی میں پہلے جب سٹارٹ پر آنا شروع ہوئے تھے ہمجہ صاحب تو اتنا ریڈ نہیں ہوتا تھا اب جو پانچ سو سات سو ہزار کا کبوتر لگاتے تھے اب وہ بھی کہتے ہیں ہی پچی سو دے دو ہی چار زار دے دو اور ادھر امجہ صاحب یہ بھی بات ہے کہ ادھر میں اپنے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کافی زیادہ ادھر امجہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ادھر انڈوں سے بند ماتی ہیں بڑی سیل ہوتی ہیں اور دوسرا وائرس والا کبوتر بھی ادھر آتا ہے لیکن جو بھی بھائی ادھر سے پرچیس کریں کسی بھائی کو امجہ صاحب کے چینل سے رابطہ کریں تو آپ اپنی طرف سے تسلی کریں یہ چینل والوں کی طرف سے یقین منہ کوئی آپ کو میکمپ لین نہ دے یقین منہ ادھر ہاتھ طرح کا کبوتر آتا ہے میں آتا یہی رائے دوں گا جس بھائی نے ادھر کسی بھی بھائی سے یعنی کہ پرندے پرچیس کریں آپ منڈی میں آئیں لائیو دیکھیں یا کسی کے گھر جانا چاہتے لائیو دیکھیں پھر پرچیس کریں کیونکہ آج گال بودربادی میں امجہ صاحب آپ کو پتہ ہی بڑی پروپ میں نے کافی دوستوں سے پوچھا میں نے اسے پوچھا کہ منڈی کا ریٹ زیادہ ہو گیا انہوں نے بولا جی پہلے مارکٹوں کا ریٹ آسمان کو چھوٹا تھا منڈی کی ویسے کم ہو گیا منڈی کا ریٹ تھوڑا کہتے زیادہ ہو گیا تو مارکٹوں میں کم ہو گیا یہ روٹین چل رہی ہے لیکن آپ کیا مسئلہ دیتے ہیں یہ آپ کی جو ویڈیو دیکھیں گے منڈی کے دکانداروں اور مارکٹوں کے دکانداروں نے کیا آپ اٹوائی دیتے ہیں کہ ریٹ کس طرح ہونے چاہیے شکین اپنا شوک کیسے پورا کریں بلکل میں تو یہی کہوں گا کہ سب ویورز کو کہ دیکھیں امجہ صاحب سب بھی کوئی بہت زیادہ رئیسنی ہے یہ شوک ویسے بھی تیڈی گولڈن یہ خوبصورتی کا زیادہ ہو گیا ہو گیا لوگ زیادہ خوبصورتی کی طرف بھاگ رہے ہیں اور خوبصورتی آپ نے لینی ہے تو گریب بندہ صرف تیڈی کبوتر سیٹھ والے ہو گئے رویل تیڈی تو یہ چارہ پرچیز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ آپ ہیں جب میں ہیں تو کوئی بندہ گفٹ کر دے یا کوئی محبت سے دے دے ورنہ وہ منڈی وغیرہ سے یا کسی سے وہ پرچیز نہیں کر سکتا تو میری یہی رائعہ کہ مارکٹ قیمت میں عمجر صاحب کے بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں صرف زیادہ آن لائن کی وجہ سے نمبر شیئر کرنا چاہیے ان کا نمبر ان کا شیئر ہے عمجر صاحب جن کا ریٹ اچھا ہو جن کے پرندے اچھے ہو پاک شفاف ہو بیماری سے اچھے ہو ریٹ مناسب ان کا نمبر دے ورنہ کسی کا نمبر نہ دے بہت شکریہ جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جناب بہت شکریہ جناب اللہ حافظ یہ میل ہے جی کتنے کا دیں گے یہ یہ فائنل پچیس ہوگا ہے فائنل پچیس ہوگا ماشاءاللہ دوستا میل بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جوڑ الکا سا کھلا لیکن اچھا میل ہے اچھے مضبوط جوڑ کا ہے ریٹ بھی مناسب ہے آنکھ کا شوق میں نے کروا دیا آپ کو سفیز آنکھ میں ہے ایک بات پوچھنی بول گئے بھائی سے یوٹیوبر بھائی سے چلو اب دوارہ ملتے ہیں نا تو میں دوارہ ان سے پوچھوں گا نمبر شیئر کر دیئے ناس بھائی آپ نے ایک چیز معذر صاحب آپ سے پوچھنی بول گیا یہ کچھ دوست آنکھ کو سفید کر لیتے ہیں وہ آنکھ کو سفید کرنے والا ڈراب کونسا ہے اور کچھ پالش کرتے ہیں وہ پالش کس چیز سے کرتے ہیں پالش زیادہ در امجہ صاحب کے کبوتر کو ویسلین لگا گیا نا اس کے مورے اور اس کی آئیس کو تو اس کو ڈیبے میں رکھ جاتے ہیں وہ کبوتر جب ایک گھنٹا ڈیبے میں رہتا ہے نا وہ اپنا ڈورہ بھی ہلکا کر جاتا ہے اور اس کی جو ناغ ہوتی ہے نا وہ بھی صاف ہو کے پنک ہو جاتی ہے لیکن اس کی ہلکی سی تھوڑی سی پنک ہونی چاہیے جب اس کو وہ ویسلین لگتی ہے نا وہ زیادہ پنک ہو جاتی ہے نہیں کئی دوست اس طرح میں نے دیکھے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھے ہیں کئی مارکٹ میں ویزر بھی آتے ہیں منڈی میں بھی ان کے کبوتر بڑے شیننگ ہوتی ہے بڑی پالش کی ہوتی ہے انہوں نے تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں نا ایک آنکھ لال ہے اسے ڈراؤپ ڈال کے وہ سفید کر لیتے ہیں وہ ڈراؤپ کون سے آپ کا نام شیئر کریں گے امجہ صاحب ڈراؤپس کا تو مجھے نہیں پتہ ہے لیکن ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ کے پاس کبوتر جاتا ہے ویڈیو میں دیکھتا ہے بڑا چمکے مار رہا تھا شاین مار رہا تھا جب وہ گھر میں جا گیا آپ اس کو نلائی دیتے ہیں تو کبوتر نیچے سے فکا نکل آتا ہے اس کو ویسلین پالش ہوئی ہوتی ہے ویسلین جب لگتی ہے آپ دیکھتے ہو کبوتر کا شوکر وات ان کی یہ بچے اور یہ نوز کے اوپر ایسے لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ بچے پال رہا ہے وہ زیادہ تر کبوتروں کی بیسلین لگتا ہے یہ ریالیٹی ہے دوستو بہت اچھی زبرزمان بھائی کر رہا ہے یہ ریالیٹی ہے یہ وہ بچے بچے نہیں پال رہے تھے یہ آپ نے چیز کا خیار رکھنا ہے میں پھر وہی کہوں گا امجے صاحب کہ آپ کبوتر کو خود دیکھ کے لیں خود دیکھ کے لیں ویڈیو پر یقین نہ کریں ٹھیک ہے جس کی امجے صاحب خود گرنٹی دیں یا ہم گرنٹی دیں کہ یہ وہی چیز ہے پالش نہیں ہے پھر آپ پر چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منڈی میں آپ آئیں اس منڈی میں آپ کو دو سو سے لے کہ دس ہزار تک بھی کبوتر دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے سو روپے کا بھی کبوتر خریدنا دیکھ کے لیں یعنی دوستو اگر آپ کسی کے باز دیکھتے ہیں دس کبوتر دس کے کلر مختلف ہے لیکن آنکھ ایک ہے تو سمجھ لیں اس کی آنکھ میں ڈراؤپ ہے ایسا ہی ایسا ہی ہمجر صاحب ورنہ آنکھ آ کے پیچھے کسی کی گہری کسی فکی عمر کے ساب سے ہو جاتی ہے اور زیادہ در ہمجر صاحب میں کوئی چیز کہنا جاتا ہوں جو لات وغیرہ لگاتے ہیں نا اس میں بیس سے پچیس پیس ہوتے ہیں سب شوق نہیں کروا سکتے تو کوشش کیا کریں لات وہی بندہ گریدے جو بندہ خود ویزرڈ کر سکتا ہے کیونکہ آپ دو چار پیس دکھا سکتے ہیں باقی دوستو کیورین ڈراؤپ کا نام ہے کیورین 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 ڈراؤپ کا نام ہے دوستو جو آنکھ سفید کرتا ہے کم از کم چار گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے اس کی آنکھ جس کی آنکھ میں یہ ڈلا ہوتا ہے اس کی آنکھ میں شائن ذرا الگ سے نظر آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے آپ بھی سر اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں اپنی مارکیٹ میں کہیں پالی شالہ دیکھے پکڑنے کہ کیسے کیا کر کے دکھا ماشاءاللہ ان کے چینل کی وجہ سے ہمیشہ اور ملے ہمیں بھی چینل بنایا اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے جو چیزیں ہمیں کمی پیشی ہوتی ہیں ہم جو صاحب کا چینل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو انصد سے نوازے میری یہ دواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بہت شکریہ آپ کا حجیز چھوٹے ستات چیزیں چھوٹے ستات کی نام ہے تاٹا کھرم کھرم کھری جگہ تو آئی جے کھرم کھری بندوی کھرم کھر دیو ہاں جی وہ کبھتا تھا نو پیشی باری لیا کے جسے میں نہیں جاہا دا کے کیا بار صحیح پساند آیا سی صحیح لیا کے دیتا سینا صحیح لیا کے دیتا سینا صحیح اٹھ ریا کے کیا بار اٹھ ریا کھلو بچے شاواش جاواش ہو رہے بچے چلو موسیقی